موسیقی گزشتہ سبق میں ہماری عقلی دلیل ذکر ہوئی تھی کہ خون پیپ اور قیج و مل الفم ہو یہ جب نکلیں یہ نجاستیں بدن سے تو اس صورت میں وضوح ٹوٹ جائے گا امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ خارج من غیر اس سبیلین نجاست جو ہے وہ ناخذ للوضو نہیں اور کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے صرف اس جگہ کو دھونا چاہیے جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے لیکن یہ شریعت نے وضوح کرنے کا حکم دیا یہ عقل میں آنے والا نہیں تو یہ خلاف العقل ہوا اور جو حکم خلاف العقل ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے اور یہ حکم وضوح کا یہ کس سلسلے میں وارد ہوا تھا مخرج معتاد یعنی سبیلین سے جب نجاست نکلے اس وقت اس بارے میں ہے تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور صرف اسی صورت میں وضوح کا حکم دیا جائے گا جب نجاست کہاں سے نکلے سبیلین سے نکلے کیونکہ یہ حکم خود خلاف العقل ہے اس پر باقی بدن سے کوئی نجاست نکلے تو اس کو اس سبیلین سے نکلنے والی نجاست پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہم نے جواب دیا کہ یہاں پر دو باتیں ہیں ایک پہلی بات تو یہ کہ خروج نجاست سے طہارت زائل ہو جاتی ہے یہ بات تو پہلی چیز کے اندر یعنی خارج منہ سبیلین میں بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ عقل کے مطابق ہے تو سبیلین میں خروج نجاست ہوا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے زوالِ طہارت ہوا ہے تو پہلی بات عقل کے مطابق ہے اور سبیلین میں خروج نجاست کی وجہ سے کیا ہوا طہارت زائل تو باقی بدن سے بھی اگر خون نکلے اور پیپ نکلے یا اسی طرح قیح ہو تو خروج نجاست پایا گیا لہذا یہاں پر بھی کیا حکم لگایا جائے گا زوالِ طہر تو زوالِ طہارت کا حکم یہ تو عقل کے مطابق ہے لہذا یہ حکم یہاں متعدی ہوگا اور لگے گا اور سبیلین کے اندر زوالِ طہارت کے ساتھ یہ دوسرا حکم وضو کا آیا تھا وہ اگرچہ عقل میں آنے والا نہیں لیکن جب زوالِ طہارت کا حکم متعدی ہوگا تو وضو کا حکم بھی خود بخود اس کے ساتھ یقینی طور پر متعدی ہوگا جب زوالِ طہارت ہو گیا طہارت ختم ہو گئی ہے تو اب طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وضو کیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے لہذا یہ حکم بھی متعدی ہوگا اس پر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو خون کے اندر قید لگائی کہ بہنے والا بھی ہو کچھ مقدار ہو ایک دو قطریں وہ بہ جائے اور اسی طرح آپ نے جو قید کے اندر ملالفن کی قید لگائی یہ قید کیوں بڑھائی آپ نے سبیلین پر اگر قیاس کر رہے ہیں اس کو تو سبیلین کے اندر تو متلقاً خروج نجاست ہوتے ہی کیا حکم لگایا جاتا ہے زوال سہارت کا حکم لگایا جاتا ہے تو لہذا باقی بدن کے اندر بھی خون بہے یا نہ بہے ظاہر نکل آیا تو خروج تو پایا گیا لہذا خروج کی صورت میں کیا ہونا چاہیے وضوح ٹوٹنے لیکن آپ یہاں خروج کا صرف اعتبار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ خون اور پیب وہ بہنے والی ہو کچھ مقدار ہو اس کی اور قیع کے اندر نکلنے سے آپ حضور ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے بلکہ کہتے ہیں مل الفم ہونی چاہیے تو یہاں پر دو قیدیں آپ زیادہ لگاتے ہیں اگر اس پر قیاس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے وہاں خروج معتبار تو یہاں بھی کیا معتبار ہونا چاہیے خروج ہی معتبار ہونا چاہیے سیلان یا مل الفم کی قید نہیں ہونی چاہیے تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بدن کے جلد کے ہر ہر حصے کے نیچے خون موجود ہے ہر ہر حصے کے اور اسی طرح بدن کے اندر پشاب اور پخانہ بھی موجود ہے لیکن جب تک وہ اپنے محل کے اندر ہے شرعن معاف ہے شرعن کیا ہے معاف ہے اس کے نجس ہونے کا شریعت اعتبار نہیں کرتی اور لہٰذا اسی لئے آپ وضو کر لیتے ہیں اب بدن کی کھال کے نیچے خون موجود ہے اسی طرح دوسری نجاستیں اپنے محل پر موجود ہیں لیکن وضو کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں معلوم ہے نجاست جب تک اپنے محل کے اندر ہے وہ معاف ہے بھئی شرعن معاف ہے اور سبیلین سے جب نجاست نکلتی ہے وہاں نجاست منتقل ہو گئی اپنے محل کو اس نے چھوڑ دیا تو یہاں پر بھی انتقال ضروری ہے بھئی خون اور پیپ جب اخراش آئے اور خال اتر گئی اوپر کے خون اور پیپ ظاہر ہوئے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں اور جب تک نجاست اپنی جگہ پر ہے اس کے اندر انتقال نہیں وہ منتقل نہیں وہ ہی اپنی جگہ سے اس وقت تک شریعت کی طرف سے وہ معاف ہے بھئی تو جب یہ خال اتری خون اور پیپ اپنی جگہ پر ظاہر ہوئے تو یہ اپنی جگہ پر ہیں بھئی جگہ پر ہیں اور جب تک اپنی جگہ پر ہیں اس وقت تک معاف ہیں یہ باہر نکلیں گے تو انتقال پایا جائے گا اپنی جگہ یہ چھوڑیں گے تو انتقال پایا جائے گا اس وقت وضوح روشنے کا حکم لگائیں گے تو اس لئے ہم نے ایک دو قطرے کی قید لگائی تاکہ یہ انتقال پایا جائے اپنی جگہ سے منتقل ہونا پایا جائے منتقل ہونا پایا جائے اور یہ خون جب جلد اتر گئی تو یہ خروج ہے ہی نہیں صرف ظہور ہے ظہور نجاست اپنی جگہ پر ظاہر ہوئی ہے اپنی جگہ سے ابھی بھی منتقل نہیں ہوئی خروج پایا ہی نہیں گیا صرف ظہور ہوا ہے اور ظہور سے وضو نہیں ٹوٹا بلکہ کسے ٹوٹا ہے خروج سے ٹوٹا ہے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبیلین کے اندر تو اگر پیشاف کا قطرہ ظاہر بھی ہو جائے تو وہاں پر آپ وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں پھر وہاں کیوں ظہور اور خروج میں فرق نہیں کرتے وہاں ظہور بھی ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں خروج ہو گیا تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بھئی خروج کے اندر نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہوگی تب ہی کہا جائے گا نا نکل آئی نجاست خارج ہو گئی تب ہی خروج پایا جائے گا اور پیشاف کا قطرہ جب اپنی جگہ پر ظاہر ہوا تو یہی مقام پیشاف یہی پر ہوتا ہے یا یہ پیچھے کہیں سے چلا اور یہاں تک پہنچا کہیں سے چلا اور یہاں پہنچا معلوم ہوا یہاں پر انتقال پایا گیا ہے یہاں پر نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی ہے لہذا یہاں پر ظہور بھی کیا ہے دراصل خروج ہی ہے لیکن باقی بدن پر اگر خراش آئی ہے اور خون صرف ظاہر ہوا ہے تو یہ ظہور ہی ہے انتقال تو یہاں ہے ہی نہیں نجاست اپنی جگہ سے منتقل نہیں جب منتقل نہیں ہوئی تو خروج نہیں پایا گیا جب خروج نہیں پایا گیا تو غضو بھی نہیں ٹوٹے گا دلیل سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک یہ مسئلہ بھی ذکر ہوا تھا ایک شخص کو تھوڑی تھوڑی خیہ آئی اگر اس خیہ کو جمع کیا جائے تو وہ مل الفم بن جاتی ہے تو کیا اس خیہ کو جمع کیا جائے گا اور اس کے ناقض لیل غضو ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو بتلایا تھا کہ ماں بیوسف رحمہ اللہ وہ اس صورت میں اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی مجلس ہے اسی مجلس کے اندر اس کو تھوڑی خیہ آئی پھر بہت تھوڑی سی خیہ آئی پھر بہت معمولی سی خیہ آئی اور مجلس ایک ہی ہے تو ان کو جمع کیا جائے گا اور اگر یہ ساری مقدار مل الفم کے برابر بن جاتی ہے تو اس صورت میں وضوح ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا جبکہ ماں محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں سبب کا اعتبار کیا جائے گا سبب کیا ہے مطلی اگر ایک ہی مطلی سے یہ تھوڑی تھوڑی خیہ کئی مرتبہ کی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا اور اگر تھوڑی سی خیہ کی پھر مطلی ختم ہو گئی طبیعت چیٹ ہو گئی پھر تھوڑی دیر بعد پھر مطلی محسوس ہوئی تو یہ سبب دوسرا ہے لہٰذا اب ان کو جمع نہیں کیا جائے گا تو ایک مطلی ہوگی تو ان کو جمع کریں گے امام محمد رحمہ اللہ کے نظر ایک ہی مطلی نہیں تو ان کو جمع بھی نہیں اس کے بعد فقہ کا ایک بڑا ہی قیمتی ذابطہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ ماں بو یصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز حدث نہیں وہ نجس ناپاک بھی نہیں میں نے بتلایا تھا ایک لحف نجس ہے ایک نجس نجس کا کہہ معنی ناپاک ہونا مصدر ہے اور نجس جو ناپاک ہو جائے اس چیز کو کہہ کہتے ہیں نجس تو امام بو یصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز حدث نہیں وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں لہٰذا ایک آدمی ہے اس کو خراش آ دے اب خراش پر توڑا سا خون نکل آیا خون ظاہر ہوا ہے یعنی خراش لیکن بہا نہیں تو یہ ناقض لیلوضو نہیں جب ناقض لیلوضو نہیں تو یہ نجس بھی نہیں ناپاک بھی نہیں لہٰذا اگر یہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو بھی کپڑے کیا ہیں پاک ہیں بھئی پاک ہیں اس میں نماز پڑھ لے تو نماز چھیک ہو گئی بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کر لے پانی میسر ہے موقع ہے تو دھو لینا چاہیے تاکہ اختلاف سے نکل جائے کیونکہ وہ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے نجس ہے بھئی لیکن فتوہ اسی پر ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے قول پر کہ یہ نجس نہیں ہے تو بہتر یہ ہے اس کو دھولے تاکہ اختلاف سے ہی نکل جائے اب آگے دیکھئے بھئی وَهَادَ اِذَا قَعَ مِرَّتًا اَوْ تَعَامًا اَوْ مَاًا اور یہ حکم جو ہم نے ذکر کیا کہ قَعْ مِلْ اُلْفَمْ ہوگی تو ناخذ لِلْوضو ہوگی اگر مِلْ اُلْفَمْ نہیں تو ناخذ لِلْوضو بھی نہیں یہ حکم جو ہے یہ اس وقت ہے جب وہ قَعْ کرے مِرَّتًا سَفْرَا بھئی سَفْرَا مِرْرَا اس کو اردو میں لفت ہے پِت بھئی پِت اگر پِت کی قَعْ کرے مراد کیا ہے کہتے ہیں یہ سفرا سفرا کو کہتے ہیں اسی طرح سودا بھی زیادہ تر یہ سفرا کے لئے استعمال ہوتا ہے سفرا کے لئے سفرا سودا وغیرہ یاد رکھئے یہ قدیم اطبہ حکمہ اور قدیم اطب قدیم اطب والے جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ بدن انسانی میں چار قسم کے اخلات ہیں چار اخلات ہیں بھئی بدن انسانی میں چار اخلات ہیں یعنی چار چیزیں ملی ہوئی ہیں ایک کا نام ہے سفرا سواد کے ساتھ سواد فارا ایک ہے سودا ایک ہے بلغم اور ایک ہے خون یہ چار چیزیں بدن کے اندر ملی ہوئی ہیں اور ان میں تناسب ہے ایک خاص مقدار ہے ان کی آپس میں ایک دوسرے کی نسبت سے اس تناسب کے اندر اگر کمی بیشی ہو جائے ایک چیز کی مقدار بڑھ جائے یہ دوسرے کی کم ہو جائے یا ان کے اندر اور کوئی تغیر اور تبدل ان اخلات کے اندر یہ تبدیلی آئے کچھ خرابی آ جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اگر یہ اخلات متناسب ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی خرابی وغیرہ نہیں تو انسان تندرست رہتا ہے اور ان میں جب تبدیلی آتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے بھئی بیمار ہو جاتا ہے جی خون بھئی خون چوتھی چیز خون ہے سفرہ فودہ بلغم اور خون بھئی سفرہ بھئی نام سے ہی ظاہر ہے سواد سے یہ اسفر سے ہے اسفر زرد کو کہتے ہیں عربی میں تو سفرہ یہ زرد رنگ کا کوئی مادہ ہے سودہ یہ اسود کی موانس ہے یہ سہرنگ کا مادہ ہے خون سرخ رنگ کا ہے اور اسی طرح بلغم بھئی تو یہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں تو یہ جو پیچھے حکم بیان ہوا کہتے ہیں اِزَا قَاءَ مِرَّتًا جب اُس شخص نے قیع کی پِت کی یعنی سفرہ کی اور یا سودہ اُس کی قیع کی اَوْ پَعَامًا یا کس چیز کی قیع آئیو سے سعام کی بھئی مِرَّتًا میں نے بتلا دیا سفرہ یا سودہ یعنی قیع کی زرد رنگ کا پانی نکلا بھئی یا اس طرح تو جب اُس کو پِت کی اُس نے کی ہو اَوْ طَعَامًا یا کس چیز کی قیع کرے یا اُس نے کھانے کی وہ قیع کرے اَوْ مَاًا یا کس چیز کی قیع کرے پانی کی یہ تین چیزوں کی قیع کرے تو پھر مِلْ اُلْ فَمْ کا اعتبار ہے مِلْ اُلْ فَمْ مِقْدار ہوئی تو ناقض لِلْوضو ہے مِلْ اُلْ فَمْ سے کم ہوئی تو ناقض لِلْوضو نہیں فَإِنْ قَعَ بَلْغَمًا اگر اس نے بلغم کی قیع کی فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِندَ بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحم اللہ تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناقض لِلْوضو نہیں چاہے مِلْ اُلْ فَمْ یا اس سے زیادہ مِقدار ہی کیوں نہ ہو تو صرف بلغم کی قیع کی کسی نے تو وہ ناقض لِلْوضو نہیں طرفین کے نزدیک اور اسی پر فتوہ ہے وَقَالَ عَبُو يُوسف رحمہ اللہ ناقض اِذَا قَعَمِ الْأَلْفَمِ اور امام عَبو يُوسف کرے مُو بھر ہو بئی وَالْخِلَافُ وَفِلْ مُرْتَقِ مِنَ الْجَوْف آگے صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو بلغم کے اندر اختلاف ہے کہ طرفین فرماتے ہیں بلغم کی قیع کی تو اس صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا امام عَبو يُوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضوح ٹوٹ جائے گا کہتے ہیں بلغم دو قسم کی ہے ایک وہ بلغم جو پیٹ سے آئے میدے سے آئے اور ایک وہ بلغم ہے جو سر سے اترے تو یہ جو اختلاف ہے یہ پیٹ سے آنے والی یعنی میدے سے آنے والی بلغم کے بارے میں ہے اگر قیع کی ہے اور وہ بلغم کہاں سے آئی ہے میدے سے آئی ہے تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہ ناقض وضوح نہیں جب کہ امام عَبو يُوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مل الفم ہے تو یہ ناقض لے باقی جو سر سے اترنے والی بلغم ہے کہتے ہیں اس میں بل اتفاق وضوح نہیں ٹوٹے گا کیونکہ سر محل نجاست نہیں ہے سر محل نجاست نہیں ہے دراصل امام عَبو يُوسف رحمہ اللہ کی دلیل آگے آئے گی وہ فرماتے ہیں کہ بلغم خود تو نجاست نہیں لیکن یہ بلغم آئی ہے میدے سے اور میدہ ہے محل نجاست بھئی آپ کو قیع آتی ہے آپ دیکھتے نہیں کتنی نجس ہوتی ہے قیع بھئی تو میدہ کس چیز کا محل ہے نجاست کا محل اور یہ بلغم یا یہ میدے کی جانی سے تو یہ بھی ساتھ میلی ہوئی تھی اس نجاست کے اور ساتھ میلی ہونے کی وجہ سے اب کیا بن گئی یہ بھی یہ بھی نجس ہو گئی تو لہٰذا جب یہ مل الفم ہوگی تو اس سے کیا ہو جائے گا وضوع ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میدے سے بلغم آئی اس کے وہ نجاست کے ساتھ ملی ہوئی تھی نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی لیکن بلغم ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی یہ لیسدار چپ چپاہٹ والی چیز ہے تو اس کے ساتھ وہ نجاست اگر لگی بھی ہے کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہوئی معمولی سی کوئی لگی ہے بہت معمولی سی مقدار لگی ہوگی اس کے ساتھ اور معمولی مقدار نجاست کی قیم نکلے تو اس صورت میں وضوع نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا یہاں اگرچہ بلغم خود مل الفام یا اس سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ کتی ہے وہ بڑی تھوڑی سی مقدار ہے اور تھوڑی نجاست کے نکلنے سے تو وضوع نہیں ٹوٹتا لہذا اس سے وضوع نہیں ٹوٹے گا بھئی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِي ارتقاء ارتقی کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا بھئی وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِي مِنَ الْجَوْفِي اور اختلاف جو ہے اس بلغم میں ہے جو مرتقی مِنَ الْجَوْفِي جو پیٹ سے چڑھنے والی ہے یعنی پیٹ سے اوپر آئی ہے پیٹ کی طرف سے آئی ہے اَمَّن نَازِلُ مِنَ الرَّاسِ باقی وہ بلغم جو سر سے اتری ہے فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِلْتِفَاق تو وہ بِلْتِفَاق نَاقِض نہیں ہے لِأَن نَرَّاسَ لَيْسَ بِمَوْزِ اِن نَجَاسَتِ اس لئے کیونکہ سر جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے بھئی میدہ تو نجاست کی جگہ ہے سر نجاست کی جگہ نہیں ہے بھئی بھئی یہاں پر لفظ آیا بِلْتِفَاق اس کو کیسے پڑھیں گے بھئی بِلْتِفَاق اب سر کیسے پڑھتے ہیں اس کو بِلْتِفَاق حمزہ اس کا پڑھتے ہیں حالانکہ اس کا حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی کو درجہ عبارت میں پڑھنا صحیح نہیں تو لام کے نیچے کسرہ دے کر اس کو تا سے ملائیں گے لِلْتِفَاق اور با با کو جیسے ملا کر پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھیں گے تو بِلْتِفَاق لِأَن نَرَّاسَ لَيْسَ بِمَوْزِعِ نَجَاسَتِ اس لئے کیونکہ سر جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے لِأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهَ أَنَّهُ نَجِسٌ بِالْمُجَاورَتِ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّهُ نَجِسٌ کہ یہ قیہ کیا ہے نجس پڑھنا نجس بھئی نجس کا کیا معنی ناپاک یہ جو بلغم ہے جو میدے سے آئی ہے نجسن یہ ناپاک ہے بِالْمُجَاورَتِ مجاورت کہتے ہیں پڑوسی ہونا یعنی ساتھ ملے ہوئے ہونا یہ بلغم ناپاک ہے کس وجہ سے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے کچھ چیز کے ساتھ ملے ہوئی تھی ہے نجاست کے ساتھ ملے ہوئی تھی وَلَهُمَا طَرَفَيْنُ کی دلیل یہ ہے أَنَّهُ لَزِجُن لَزِجْ کہتے ہیں لِسْدار بھئی لِسْدار چپ چپاہٹ والی چیز بھئی کہ وہ فرماتے ہیں أَنَّهُ لَزِجُن بلغم جو ہے یہ لزِج ہے لِسْدار چپ چپاہٹ والی ہے لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَتُ تَتَخَلُل کا معنی داخل ہونا اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہوتی وَمَا يَتْتَسِلُ بِهِ قَلِيلٌ اور جو اس کے ساتھ ملی بھی ہے وہ کیا ہے وہ قلیل ہے وَالْقَلِيلُ فِي الْقَعِئِ غَيْرُ نَاقِزِن اور تھوڑی سی نجاست تو کہہ کہ اندر یہ کیا ہے غیرِ ناقِز ہے بھئی تھوڑی سی نجاست اسی لئے تو ہم نے ملالفام کی قید لگائی ملالفام سے جو کم ہے معلوم بہتھوڑی نجاست ہے ملالفام ہے تو وہ زیادہ نجاست وَلَوْقَا أَدَمًا یاد رکھیے بھئی یہاں نشان آپ کی کتابوں میں نہیں ہوگا یہ مطن ہے بھئی مطن اس پر لکیر کھینچ لیجئے وَلَوْقَا أَدَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِمِ الْأُلْفَمِ لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ یہ سارا مطن ہے بھئی محترقت تک یہ سارا مطن ہے بھئی بھئی قید جو انسان کو آئے وہ پانچ قسم کی ہو سکتی ہے چار کی تفصیل اوپر گزر گئی مِرَّا کی تَعْا اگر قید آئی یعنی پیت کی سفرار سودا یا طعام کی ہوگی یا پانی کی یا بلغم ان کی تفصیل گزر گئی پانچویں قسم کی جو قید آ سکتی ہے وہ ہے خون بھئی خون اب اس کو بیان کرنے لگیں وَلَوْ قَاءَ دَمَن اور اگر قید کیا خون کو وَهُوَ عَلَقٌ علک کہتے ہیں جمع ہوئے کو جمع ہوا خون جو ہے وَلَوْ قَاءَ دَمَن وَهُوَ عَلَقٌ قید کی خون کی وَهُوَ عَلَقٌ اور وہ خون جمع ہوا تھا يَعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ تو اس میں اعتبار کیا جائے گا مِلْءُ الْفَمْ کا لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ اس لیے کیونکہ یہ سودا ہے مُحْتَرِقَةٌ جَلَا ہوا یہ کیا ہے؟ سودا ہے جلا ہوا بھئی جلا ہوا تو اگر کسی کو قیع آئی خون کی اور خون کس قسم کا تھا جامع ہوا تھا تو اس صورت میں مِلْءُ الْفَمْ کا اعتبار کیا جائے گا اگر مِلْءُ الْفَمْ مِقْدَار ہوئی تو ناقض الوضو ہے اگر مِلْءُ الْفَمْ مِقْدَارًا نہ ہوئی تو ناقض الوضو نہیں اور یاد رکھئے یہ خون نہیں ہے دراصل صورت تو خون جیسی ہے لیکن خون نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ سودا ہے جلا ہوا سودا ہے بھئی میں نے جو چار اخلاف بتائے ان میں سے بھئی ایک وَإِنْكَانَ مَائِ عَن اور اگر یہ خون بہنے والا ہوا مائے کہتے ہیں بہنے والی چیز کو مائے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مَائِ عَن اور اگر یہ خون بہنے والا تھا فَقَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی تو اسی طرح ہے حکم امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی یعنی اس میں ملک الفم ہی کا اعتبار کیا جائے گا اگر قلیل ہوا تو ناقض للوضو نہیں اعتبارم بسائر انوار ہی قیاس کرتے ہوئے باقی انوار پر باقی قسموں پر قیاس کرتے ہوئے ان میں ملک الفم کیا تھا؟ ناقض للوضو تو لہذا اس خون کے اندر بھی ملک الفم ہوگا تو ناقض للوضو ہے ورنہ ناقض للوضو نہیں آگے شیخین رحمہ اللہ کا قول آرہ وعندہما انسال بقوة نفسی ینقض للوضو صاحبین کے نزدیک انسال اگر یہ خون بہتا ہے بقوة نفسی اپنی ذاتی قوت سے یعنی خود بہنے والا ہے یہ خون کیا ہے؟ خود بہنے والا ہے ینقض للوضو تو یہ وضو کو توڑ دے گا یہ وضو پر نصب پڑنا یہ مفعول ہے وضو کو یہ خون کیا کرے گا یہ جو قیائی ہے یہ توڑ دے گی تو یہ وضو فاعل نہیں اگر یہ فاعل ہوتا تو پیچھے ینقض نہ آتا انتقض آتا انتقض الوضو تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں کیا عبارت آئی؟ ینقض تو یہ متعددی ہے تو یہ وضو منصوب مفعول ہے بھئی ینقض الوضو تو یہ وضو کو توڑ دے گا و انکان قلیل اگر جو تھوڑا سا ہو بھئی شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خون کی قیائی اور وہ خون بہنے والا ہے خود بہ رہا ہے تو اس صورت میں اگرچہ ملالفم مقدار نہ ہو تھوڑی سی مقدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ وضو کو توڑ دے گا اس کی کیا وجہ ملالفم کی قیر یہاں کیوں نہیں معاقبت وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خون وہ خون جمع ہوا ہو وہ تو سودا تھا لیکن یہ بہ رہا ہے اور رنگ بھی سرخ ہے معلوم ہوا یہ خون ہی ہے یہ کیا ہے خون ہی ہے اور خون آیا کہاں سے میدے سے آیا نا کہاں سے آتی ہے میدے تو یہ خون میدے سے آیا ہے اور میدہ تو خون کی جگہ نہیں میدے میں نجاست وغیرہ تو ہوتی ہے لیکن خون تو نہیں ہوتا لیکن یہ آیا وہیں سے ہے معلوم ہوا کہ اندر کوئی زخم ہے کوئی پھوڑا وغیرہ ہے کوئی پھنسی ہے کوئی دانا ہے یا کوئی رد کٹی ہے اس سے یہ خون نکلا ہے اور جب اس سے نکلا ہے تو بدن سے خارج ہوا تو انتقال پایا گیا یا نہیں پایا گیا نجاست نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور نجاست اپنی جگہ چھوڑ دے تو قلیل ہی کیوں نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے وضوح ٹوٹ جاتا ہے لہذا یہاں پر بھی انتقال نجاست کی وجہ سے وضوح ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا تو کہتے ہیں وَعِدَهُمَا اِنسَالَ بِقُوَّتِ نَفْسِهِ يَنْخُذُ الْوُضُعَا اور صاحب الشیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر خون بہے اپنی ذاتی قوت سے يَنْخُذُ الْوضُعَا تو یہ وضوح کو ٹوڑ دے گا وَإِنْكَانَ قَلِيلًا اس لئے کیونکہ میعدہ جو ہے وہ خون کا مقام نہیں ہے فَيَقُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ قُرْحَةٌ اور قَرْحَةٌ یہ دانا کوئی بدن پر جو نکلا ہو خوڑا، پھنسی وغیرہ اس کو کہتے ہیں بھئی تو فَيَقُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ تو یہ جو ہے جوف پیٹ پیٹ میں کسی خوڑے یا پھنسی وغیرہ سے ہوگا وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَا مَا لَعْنَ مِنَ الْأَنفِ نَقَزَ الْوُزُوءَ بِالْتِفَاقِ اور اگر جو ہے یہ خون اترا مِنَ الرَّأْسِ سر سے اِلَا مَا اس حصے تک لانا جو نرم ہے لانا یا لینو کے معنی ہے نرم نرم ہونا مِنَ الْأَنفِ ناک میں سے بھئی اگر آپ ناک پر ہاتھ لگائیں اور دیکھیں اس کا نصف حصہ نرم ہے اور باقی حصہ سخت ہے ہڈی ہے تو یہ جو نرم حصہ ہے یہاں تک غسل وغیرہ میں پانی پہنچانا فرض ہے معلوم ہوا یہ وہ حصہ ہے جس کے شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا اور خون بہ کر اس حصے تک پہنچ گیا تو خون بہ کر اس حصے تک پہنچ گیا جس کے ساتھ پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا حکم لگایا جائے گا وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ اِلَا مَا لَا نَمِنَ الْأَنْفِي اور اگر خون اترا سر سے اِلَا مَا اس حصے تک لَانَ جو نرم ہے مِنَ الْأَنْفِي ناک میں سے نَقَزَ الْوُزُوَعَا تو یہ وضو کو توڑ دے گا بِلْ اتفاق بھئی یعنی ہمارے سارے ائمہ کے نزدیک لِوَصُولِهِ الَا مَوْزِعٍ يَلْحَقُهُ حُکْمُ التَّطْحِيرِ اس بوجہ پہنچنے اس کے ایسے مقام تک جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا حکم فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ تو خروج پایا گیا خروج کیا ہے جب ایسی جگہ تک پہنچ گیا تو وہ خروج پایا گیا اور خروج نجاست کی صورت میں تو وضو ٹوٹا تھا تو یہاں پر بھی وضو ٹوٹ جائے گا وَنَّوْمُ مُتَجِعًا اَوْمُتَقِعًا اَوْمُسْتَنِدًا الَا شَيْئٍ لَا اُزِيلَ لَسَخَطَ ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو ناقص لِل وضو ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وضو کو توڑ دیتی ہیں انہی میں سے ایک نام ہے نیند بھی بھی نیند بھی کیا ہے ناقص لِل وضو وَنَّوْمُ اور نیند مُتَجِعًا پہلو پر لیٹے ہوئے استجاع کہتے ہیں انسان کا ایک پہلو پر لیٹنا یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف تو پہلو پر لیٹ کر جو نیند ہے وہ ناقص لِل وضو ہے کوئی سو جائے پہلو پر تو وضو ٹوٹ جائے گا اور صرف پہلو پر لیٹنا یہ مُتَجِعًا یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں کوئی گردن کے بل یعنی کمر زمین پر رکھ کر سیدھا لیٹے یہ اسے نکل گیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ لیٹ کر جس حالت میں بھی انسان لیٹ کر سو جائے چاہے دائیں پہلو پر چاہے بائیں پہلو پر چاہے کمر زمین پر رکھ کر یا چاہے سینہ زمین پر رکھ کر جس حالت میں بھی سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ آگے ذکر ہوگی اصل میں ہمارے نزدیک نیند ناقض للوضو نہیں کیونکہ وضو تو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے نیند تو خود خروج نجاست نہیں ہے لیکن چونکہ نیند کے اندر عادتاً خروج نجاست ہوتا ہے بدن سے کوئی ہوا بغیرہ خارج ہوئی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ متنبع نہیں اس کو ہوش ہی نہیں ہے تو لہٰذا چونکہ عادتاً اس حالت میں خروج نجاست ہوگا اس لئے اس کو یقین کی طرح ہی سمجھ لیا گیا ایک چیز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا بھئی نیند میں خروج نجاست ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا لیکن نیند میں عادتاً عموماً ہوتا کیا ہے خروج نجاست اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو جب نیند میں پتہ نہیں چل سکتا تو نیند ہی کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا کہ نیند ہی سے کیا ہو جائے گا وضوع ٹوٹ جائے گا لیکن وہ نیند ایسی ہو جس میں خروج نجاست کا احتمال ہو جس میں خروج نجاست کا احتمال نہیں اس نیند سے بھی وضوع نہیں ٹوٹے گا چنانچہ آگے آپ کو بتائیں گے کوئی کھڑے کھڑے سو جائے نماز میں یا نماز کے بغیر یا رکوع کے اندر سو جائے یا سجدے کے اندر سو جائے تو اس صورت میں وضوع نہیں ٹوٹے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی جی دیکھئے بھئی اور نیند پہلو پر لیٹے ہوئے اور نیند پہلو پر لیٹے ہوئے اور مستنید یا تکیہ لگائے ہوئے اور مستنید یا ٹیک لگائے ہوئے یا شہین کسی چیز کی طرف لو اوزی یا کہ اگر ہٹا دیا جائے اس چیز کو لسا خاطا تو یہ شخص گر جائے تو یہ نیند جس میں انسان زمین پر سیدھا لیٹا ہو پہلو پر ہو یا جیسے بھی لیٹا ہو یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گیا سو گیا اس طور پر کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ آدمی گر جائے اتنی نیند آگئی بھئی تو اس صورت میں یاد رکھئے اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے یہاں دو لفظہ ہے بھئی متقین او مستنیدن متقین یاد رکھئے اتقا اور استناد میں فرق بھئی اتقا اور استناد میں فرق استناد کے اندر انسان جب کسی چیز سے ٹیک لگاتا ہے تو اپنی کمر اس کے ساتھ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں استناد اپنی کمر کسی چیز کے ساتھ لگا کر بیٹھنا یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ کیا ہے استناد ہے اور اتقا جو ہے اس کے اندر انسان ایک کولہے پر جو بیٹھے ایک کولہے پر زمین پر بیٹھتے ہوئے بدن کا جو حصہ زمین پر انسان رکھتا ہے اگر ایک جانب صرف رکھے اور اس پر بیٹھا ہو ٹیک لگا کر یا ویسے جیسے بھی بیٹھا ہو تو اس صورت میں اگر وہ سو جائے اس صورت میں سو جائے تو یہ سونا بھی کیا ہے ناقض لیل وضو ہے بھئی ناقض لیل وضو تفصیل میں یہیں بیان کر دیتا ہوں آگے پوری تفصیل صاحبِ ہتایہ بھی بیان کریں گے بھئی انسان جب تک جاگ رہا ہے اس کو اپنے بدن پر پوری گریفت ہے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جوڑ آزا وغیرہ آپ کی گریفت میں ہیں اگر آپ کی گریفت میں نہ ہوتے تو آپ ایک طرف کو گر جاتے لیکن آپ نے اپنے بدن کو سیدھا رکھا ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے کیونکہ آپ کے اپنے بدن پر گریفت ہے چنانچہ اسی لیے بے ہوش آدمی ہے اس کو آپ بٹھائیں گے وہ بیٹھے گئے نہیں وہ ہمیشہ ایک طرف کو گر جائے گا کیونکہ اس کو اپنے جوڑ وغیرہ اس کی گریفت میں ہی نہیں ہے اس وقت وہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو بیدار انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بدن پر گریفت ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ نہیں نکلنے دیتا اس پر بھی اس کو گریفت ہوتی ہے لیکن جب سو جائے گا اس کے اپنے بدن پر جو یہ قابو تھا یہ قابو ختم ہو جائے گا اب اسے کوئی پتہ نہیں کہ بدن سے نجاست نکلی ہے یا نہیں نہیں تو بیداری کی حالت میں تو قابو اور گریفت ہوتی ہے لیکن نیند کی حالت میں یہ گریفت باقی نہیں رہتی تو جب نیند کی حالت میں یہ گریفت باقی نہیں رہتی تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا وضو ٹوٹنے کا حکم لیکن یہ اس وقت جب یہ گریفت پوری طرح ختم ہو جائے اگر تھوڑی سی بھی گریفت باقی ہے تو اس صورت میں وضوح ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے مثلا ایک آدمی کھڑے کھڑے سو گیا بدن پر ابھی بھی اس کے گریفت ہے اگر گریفت ہیں کیا گریفت ہے کھڑا ہوا ہے یہ گریفت ہے اگر بے ہوش آدمی کو اب کھڑا کریں وہ کبھی کھڑا ہوگا کیونکہ اس وقت نے بدن پر زرہ بھی گریفت نہیں ہے لیکن یہ سویا گیا اور کھڑا ہے معلوم بہت کچھ گریفت ہے اس کو اپنے بدن پر قابو ہے کوئی سجدے کے اندر سو گیا تو بھی کیا ہے بدن پر گریفت ہے ورنہ ایک طرف وہ گر جاتا کوئی رکوع میں سو گیا تو بھی کیا ہے اس کو اپنے بدن پر گریفت ہے ورنہ وہ ایک طرف کو گر جاتا بھئی تو وہ نین جس میں اپنے بدن سے پوری گریفت ختم ہو جائے وہ ناقض لیلوضو ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے بدن پر گریفت نہ رہی تو ہو سکتا ہے نجاست خارج ہو گئی ہو لیکن وہ حالت جس میں اپنے بدن پر گریفت ہو اس میں نین بھی ہو اس حالت میں تو وہ ناقض لیلوضو نہیں کیونکہ جسم پر قابو ابھی بھی باقی ہے اور نین ایک اور چیز کہ وہ نین اگر بیٹھے ہونے کی حالت میں ہو اور بیٹھے ہونے کی حالت میں ٹیک لگایا ہوا ہے ٹیک لگائی ہوئی ہے کسی چیز سے انسان نے لیکن مقعد اس کی زمین پر ہے جو حصہ زمین پر بیٹھتے ہوئے انسان رکھتا ہے وہ حصہ زمین پر اچھی طرح ٹکا ہوا ہے تو اس قورت میں بھی یاد رکھئے یہ اب معمولی سی ٹیک پوری ٹیک کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھوڑی سی ٹیک لگائی ہو اس میں ہو سکتا ہے کہ بدن کا یہ حصہ زمین پر اچھی طرح لگا ہوا ہو تو جب اچھی طرح لگا ہوا ہے یہ حصہ مقعد زمین پر اور اس معمولی سی کوئی ٹیک بھی لگی ہوئی ہے اس میں اگر میند آ جائے تو یہ ناقض دلوضو نہیں ناقض دلوضو نہیں لیکن اگر یہ حصہ زمین سے اٹھ گیا جیسے اتقا کے اندر اتقا کے اندر ایک پولہ پر ایک جانب پر ٹیک لگا کر یہ انسان بیٹھا ٹیک لگا کر تو اس صورت میں دیکھئے وہ حصہ زمین سے اٹھ گیا جب زمین سے اٹھ گیا اور اس حالت میں نیند آ گئی تو اب شاید احتمال ہے خروج نجاست کا بدن پر اب پورا قابو نہیں ہے لہذا اس صورت میں کیا حکم لگایا جائے گا وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا تفصیل سمجھ میں آ گئی بھئی دیکھئے اب صاحبِ ہدایہ یہ سب بیان کریں گے بھئی تو استقا اور استناد میں میں نے فرق بتلایا اتقا کون سے ٹیک لگانا یا بیٹھنا جس میں ایک کولہ پر ہو اور استناد کے اندر ٹیک کس کے ساتھ لگائی جائے گی کمر کسی چیز کے ساتھ لگا دی اور ٹیک لگایا تو یہ استناد ہے کہتے ہیں اور نین پہلو پر لیٹے ہوئے یا اتقا کی حالت میں یا ٹیک لگائے ہوئے ایلاشئین کسی چیز کی طرف لاؤزیلہ کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لسا قطع تو یہ ٹیک سونے والا گر پڑے لئن لستجاہ سببن لسترخائل مفاصلی اس لیے کیونکہ استجاہ پہلو پر لیٹنا یہ سبب ہے لسترخائل مفاصلی مفاصل جمع ہے مفصل کی مفصل کہتے ہیں بدن کے جوڑ بند وغیرہ استرخاہ کا معنی دھیلا ہو جانا اس لیے کیونکہ پہلو پر لیٹنا سببن لسترخائل مفاصلی یہ جوڑوں کے دھیلا ہو جانے کا سبب ہے پہلو پر لیٹنا یہ جوڑوں کے دھیلا ہونے کا سبب ہے فلا یعرہ انخروج شئین عادتا عریہ یعرہ کے معنی خالی ہونا فلا یعرہ تو یہ جو پہلو پر لیٹنا یہ خالی نہیں ہوگا انخروج شئین کسی چیز کے نکلنے سے عادتا عادتا یہ کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں یعنی عادتا اس حالت میں خروج نجاست ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وَسَّابِتُ عَادَتًا كَلْ مُتَيَقْنِ بِهِ اور وہ چیز جو عادتا ثابت ہو کَلْ مُتَيَقْنِ بِهِ وہ یقینی چیز کی طرح ہے جو چیز ہمیشہ تو نہیں نیند کی حالت میں خروج نجاست ہوگا لیکن عادتا کیا ہے عادتا ایسا ہوتا ہے اور جو چیز عادتا ثابت ہو وہ کس کی طرح ہے یقینی چیز کی طرح ہے تو یہاں بھی یقینی کی طرح اس کو سمجھا جائے گا وَالْإِتْقَاءُ يُزِيلُ مُسْقَتَلْ يَقْزَتِي وَالْإِتْقَاءُ کس کا کیا معنی کیا تھا میں نے سورین کے ایک جانب پر ٹیک لگا کر بیٹھنا تو یہی تفصیل بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھی کہ اتقا جو ہے یعنی ایک جانب پر بیٹھنا يُزِيلُ یہ زائل کر دیتا ہے مُسْقَتَلْ يَقْزَتِي مُسْقَا وہی قابو اور گریست بھئی یقضہ بیداری کیونکہ یہ اتقا جو ہے یہ بیداری کی گریست کو ختم کر دیتا ہے کیوں ختم کرتا ہے لِزَوَالِ الْمَقَعَدِ عَنِ الْأَرْضِي اس لیے کیونکہ مقض جو حصہ زمین پر رکھتا ہے انسان بیٹھتے ہوئے وہ ہٹ گئی ہے عنی الْأَرْضِ کہاں سے زمین سے ہٹ گئی ہے جب ایک طرف پر لیٹا ہوا ہے تو پورا حصہ تو نیچے نہیں لگا ہوا وہ زمین سے ہٹ گئی ہے وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَعُ فِي النَّوْمِ غَایَتَهُ بِحَازَ النَّوْعِ مِنَ الْإِسْتِنَادِي اور پہنچ جاتا ہے استرخا یعنی آزا کا ڈھیلا ہونا فِي النَّوْمِ نِين کے اندر غَایَتَهُ اپنی انتہا کو آزا کا ڈھیلا ہونا نین میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے بِحَازَ النَّوْعِ مِنَ الْإِسْتِنَادِي اس قسم کا ٹیک لگانے سے اس قسم کا اس قسم کی ٹیک لگانے سے جو آزا کا ڈھیلا ہونا ہے نین کے اندر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے یعنی آزا وغیرہ کامل طور پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب کسی چیز سے ٹیک لگائے گا چاہے کمر لگائے چاہے ایک طرف پر ہو کر ایک کلے پر ہو کر ٹیک لگائے تو آزا کیا ہوئے ڈھیلے ہونے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے یعنی کامل طور پر ڈھیلے پڑ گئے غیر اَنَّا سَنَدَ يَمْنَعُهُ مِنَا سُقُوتِ علاوہ اس کے کہ جو ٹیک ہے یہ روکتی ہے اس کو گرنے سے ٹیک کی وجہ سے وہ آدمی گر نہیں رہا اس چیز میں اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے اگر یہ ٹیک والی چیز نہ ہوتی تو یہ نیچے گر جاتا محلوم آزا وغیرہ سب بالکل ڈھیلے پڑ چکے ہیں لیکن گر کیوں نہیں رہا کیونکہ اس چیز میں اس کو تھام رکھا ہے جسے اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی صلات وغیرہ بخلاف کھڑے ہونے کے اور بیٹھنے کے قعود کی حالت جو ہے اور رکوع کی جو حالت ہے والسجود اور سجدے کی جو حالت ہے فی صلات وغیرہ نماز میں ہو اور چاہے نماز کے علاوہ ان حالتوں میں ان حالتوں میں استرخہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچتا آزا پورے طور پر ڈھیلے نہیں پڑے ورنہ وہ کھڑا نہ رہتا گر جاتا بیٹھا نہ رہتا گر جاتا رکوع میں نہ رہتا بلکہ گر جاتا اسی طرح سجدے میں نہ رہتا بلکہ گر جاتا تو ان میں استرخہ ان حالتوں میں اگر کوئی سو بھی جائے تو استرخہ کامل نہیں لہٰذا غضور نہیں ٹھوٹے گا بھئی غضور نہیں کیونکہ کچھ گرے بدن پر ابھی بھی باقی ہے جب ہی تو وہ اس حالت میں ہے نیچے کو نہیں گرا یاد رکھئے یہاں لکھ سجود آیا سجود یہ نہ سمجھنا سجدے کی جمع ہے عربی میں سجدے کو کہتے ہی سجود ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں سجود تو بخلاف حالت قیام کے اور قعود کے اور رکو کے اور سجدے کے اس کے صلاتی وغیریہ نماز میں اور غیر نماز میں یعنی چاہے نماز میں اس حالت میں سو جائے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے رکو میں یا سجدے میں یا نماز کے علاوہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یا سجدے یا رکو میں سو جائے خودو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ استرخہ کامل نہیں اور اب سجود آیا یاد رکھے یہ مردوں کے سجدے کا حکم ہے عورتوں کے سجدے کا یہ حکم نہیں عورتوں کے نماز کی الگ حالت ہے بھئی عورتیں مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتیں ان کے لئے شریعت کے الگ اخکام ہیں نماز کے سلسلے میں وہ ایسی حالت افتیار کریں گی جس میں سطر زیادہ ہو پردہ زیادہ ہو لہٰذا وہ جو سجدہ کرتی ہیں عورتیں اس میں پورے بدن کوئی گویا زمین کے ساتھ لگا دیتی ہیں تو اس میں وہ استرخہ کامل طور پر پایا جائے گا اگر سو جائیں بھئی تو وہاں حضور ٹوٹ جائے گا لیکن مرد اس نے تو اپنے بدن کو گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے اور وہ استرخہ کامل ختم ہوگا تو یہ ایک طرف کو گر جائے گا عورت میں اس طرح گرنے کی صورت نہیں تو یہ مردوں کے سجدے کا حکم ہے ہاں کوئی عورت اس طرح مردوں کی طرح سجدے میں ہو اس کی نیند کا پھر یہی حکم ہے جس مردوں کے سجدے کا حکم ہے بہت سب کو سمجھ میں آگئے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لئن باز الاستمسا کی باقی اس لئے کیونکہ کچھ قابو کچھ گرف ابھی باقی ہے ان حالتوں میں سو جائے تو کچھ قابو ابھی کیونکہ اگر یہ کچھ استمسا بھی زائل ہوتا یہ بھی ختم ہو جائے لَسَقَتَا تو یہ گر جاتا اگر یہ بھی ختم ہو جاتا تو یہ گر فَلَمْ يَتِمَّ الْاستِرْخَعُو تو استرخَع یعنی آزا کا ڈھیلا پڑھنا تام نہیں کامل نہیں ان حالتوں میں یہ جو نماز کی حالتوں میں سو گیا آجھ نیند کی حالت میں آزا ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں اس لئے وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے آزا ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں اس لئے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ فیصلہ ہم نے کوئی اپنی عقل سے نہیں کیا اگرچہ عقل بھی اس کی تائد کر رہی ہے لیکن یہ حکم ہم نے صرف قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کیا بلکہ اس کا پتہ حدیث سے چلتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز وغیرہ کی حالتیں ہیں ان کے اندر آدمی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور باقی حالتوں کے اندر لیٹیں وغیرہ کی حالت میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے چنانچہ وہ حدیث ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ اور اصل جو ہے اس حکم کے اندر قَوْلُهُ علیہ السلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ فرماتے ہیں لَا وضوء عَلَى مَن نَام قَائِمًا اَوْ قَائِدًا اَوْ رَاقِعًا اَوْ سَاجِدًا نہیں ہے وضوء اس شخص پر جو کھڑے ہوئے سو جائے یا بیٹھے ہوئے نَهُ اِذَانًا وَمُسْتَجِعًا اس لیے کہ جب وہ سو گیا پہلو پر اس ترخط مفاصل ہو تو اس کے جوڑ دھیلے پڑ گئے معلوم ہوا اس حدیث میں علیت بھی باقاعدہ ذکر ہو گئی کیونکہ پہلو پر لیٹنے والے کا وضوء کیوں ٹوٹا اس کے آزاد دھیلے جوڑ دھیلے پڑ گئے تو ہم نے بھی اسی طرح جہاں جہاں آزاد ٹوٹنے کا حکم لگایا اور جس کے اندر آزاد پورے دھیلے نہیں پڑتے تھے اس میں ہم نے بھی وضوء ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا بھئے اچھا چلئے بس بھئے ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقہ تلکالام